وزیراعظم شہباز شریف کو اقتدار کے مزے لگ گئے اپنے بیان سے یوٹرن لے لیا بولے کہ پہلے ہمارا محقق تھا کہ ہم انتخابی صلاحات کر کے الیکشنز کی طرف جائیں گے لیکن اب حکومت مدت پوری کرے گی آئی ایم ایف سے ڈیل کے بعد ڈیل کے بعد بھی خوشحالی نہیں آئے گی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم پر اعتبار ہی نہیں ہے آئی ایم ایف نے نئی شرائط نہ لگائیں تو معاملات تیہ ہیں بیگرز نورچوزرز کا راگ علاپنے والے پرائم نیسٹر بولے چین کب تک ہماری مدد کرے گا وزیراعظم نے ریاست کی بقا اور سلامتی پر شک کا اظہار کر دیا اب آئی ایم ایف سے ہمارا معایدہ جو ہے وہ شرائط جو ہے آلموسٹ وہ تیہ ہو گئی ہیں اور بھی انشاءاللہ عام آدمی کو رلیف دینے کے لیے انشاءاللہ مزید اقدامات ہم اٹھائیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ پچھلی حکومت نے یہ معایدہ کیا کہ ہم قیمتوں کو پاسن کریں گے تو نئی حکومت آ رہی ہے ان کے لیے ایک جال ہم سرنگ بچا دیں چین کب تک ہماری مدد کرے گا وہ کہتا ہوگا سعودی عرب ہمیں کہتا ہوگا کہ کب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے کہ پہلے ریاست بعد میں سیاست اگر ریاست بچتی ہے تو سیاست بچ جائے گی شروع میں سوچتی کہ ہم ریفارمز کر کے الیکشن میں جائیں گے تو اس میں کوالیشن میں باقی پارٹیوں کا فیصلہ اس معاملے میں تھا کہ نہیں ہمیں پوری ٹرم کرنے چاہیے تو اس میں وقت لگا بھرکہ اب سب یکسو ہیں کہ ہم یہ جو چودہ مہینے ہیں ان کو ہم نے پوری ٹرم ہم نے استعمال کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے